اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں اس گیزر کے بارے میں بات کروں گا یہ جو میرے پاس گیزر ہے یہ نیز گیس کمپنی کا ہے تو یہ گیزر ہمیں لینا چاہیے یا نہیں تو یہ الیکٹرک پلس گیس دونوں ہیں یہ گیزر اگر آپ کے ہاں گیس کی پرابلم ہوتی ہے جو کہ سردیوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس گیزر کے اندر دو الیکٹرک ایلیمنٹس لگے ہیں جو کہ ایک ایلیمنٹ پندرہ سو وارٹ کا ہے اور جو اس میں ایلیمنٹ ہے اور جو اس کا تھرمو سٹیٹ ہے وہ دونوں ایٹیلین ہیں یعنی کہ ایک اچھی کالیٹی کا ہے تو جلدی سے خراب نہیں ہوگا یہ اور یہ گیزر آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے پاس گیزر یہ 35 گیلن کا ہے اس میں ایک اس سے چھوٹا سائز بھی اویلیبل ہے جو کہ 25 گیلن کا ہوتا ہے اور اس کے بعد 35 گیلن کا اور اس کے بعد 55 گیلن کا اب آپ اپنی کیپسٹی کے حساب سے کہ آپ کا وارٹر کنسپشن کیسا ہے آپ اس حساب سے لگا سکتے ہیں تو جو اس کا 25 گیلن والا ہے اس کی مارکٹ پرائز جو ابھی چل رہی ہے دو ہزار اکیس میں وہ تقریب تیس ہزار روپے اس کی پچیس گیلن والے کی پرائز چل رہی ہے ابھی پچیس گیلن والے کی اور الیکٹرک پلس گیز دونوں کی بات کروں میں الیکٹرک پلس گیز والے کی اور جو نیاز گیز کا 35 گیلن والا ہے اس کی پرائز ساڑھے چوتیس ہزار روپے ہے تقریباً آپ کو مطلب پاند سو روپے کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے ویسے اس کے قریب یہ پرائز ساڑھے چوتیس ہزار روپے الیکٹرک پلس گیز اور جو اس کا پچپن گیلن والا ہے وہ تقریباً چالیس ہزار روپے کا چل رہا ہے مارکٹ کے اندر تو آپ اپنے حساب سے یہ لے سکتے ہیں آپ کو جیسی ضرورت ہو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں تو اس کو لگائے ہوئے مجھے تقریباً ایک سال ہو چکا اس گیزر کو اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے سردیو میں گیس نہیں آرہا ہوتا تو یہ ہمارا الیکٹرک پر چل رہا ہوتا ہے اور یہ دن میں گیس پر چل رہا ہوتا ہے تو جب گیس آرہا ہوتا ہے تو گیس پر چلا لیتا ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا تو فرینڈز یہ گیزر بہترین ہے اگر آپ چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں یہ ایک اچھی کمپنی ہے کیونکہ اب یہ نئی کمپنی ہے تو یہ مٹیریل بھی کافی اچھا یوز کر رہی ہے تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں کسی اور ملتے ہیں